ایک کوئیسن یہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ گوشت آتا ہے یہ آسٹریلیا سے آتا ہے وہاں پیک ہوتا ہے اور اس پہ حلال لکھا ہوتا ہے اور مسلمان دکاندار اس کو سیل کر رہا ہے تو کیا حکم شراؤگز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مسلمان کمپنی ہے جو جانور کو زباہ کرتی ہے پھر وہی سے وہ پیک ہوتا ہے اور پھر یہاں مسلمان کے دکان پر آتا ہے اور سیل آؤٹ ہوتا ہے تو پھر تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے پہلے دور میں یقنی یہ مسئلہ تھا کہ اگر مسلمان نے زباہ کیا لیکن درمیان میں کافر اس کو لے کر آپ کے پاس آ کر کہتا ہے یہ وہی گوشت ہے تو اس گوشت کے حلال ہونے کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا لیکن وہ اس صورت میں تھا کہ جب گوشت کھلا ہوا ہو اور گمان ہو کے اس کو بدل کر دوسرا لے آیا ہو اب اس طرح کے سیل پیک گوشت ہوتے ہیں باہر کے ان سیلز کو کھولنے کا تصور بھی نہیں ہے بہت زیادہ اس کا احتمام کیا جاتا ہے تو اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹیلیا میں ملک کوئی بھی ہو آسٹیلیا میں اگر کوئی مسلمان کمپنی ہے وہاں کا سلوٹر ہاؤس میں مسلمان لوگ ہیں باقاعدہ وہاں پر چیکنگ کے بعد حلال طریقہ سے جانور زباہ ہوتا ہے پہ پیک ہو کر آتا ہے اور آسٹیلیا میں مسلمان دکاندار آپ کو دے رہا ہے تو پھر یہ آپ کے لئے استعمال جائز ہے لیکن اگر آپ کو دوسری صورت یہ ہے کہ کنفرم ہے کہ کافر نے اس کو کاتا ہے اور پھر چاہے مسلمان لے کر آئے ہو اور مسلمان اس کو بیچ رہا ہو چاہے اوپر حلال لکھا ہو تو یہ حلال نہیں ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ خود مسلمان دکاندار کو نہیں پتا ہو کہتا ہے مجھے نہیں پتا آسٹیلیا سے آتا ہے اس پہ حلال لکھا ہوا ہے مسلمان نے کاتا ہے یا کافر نے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ایسی صورت میں استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس پہ حلال لکھا وہ دیکھ کر کہ حلال اسی صورت میں لکھا ہوگا جب گورنمنٹ اجازت دے گی کہ حلال لکھ سکیں بلفظ کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ یہ تلقین کرتی ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں ایک آدمی چیکنگ کے لیے ہوگا باقاعدہ اس کو لیسنس جاری کیا جاتا ہے وہ اپروف کرتا ہے کہ ہاں یہاں حلال طریقے سے کٹا جا رہا ہے پھر اس کو جب پیک کرتے ہیں اس پہ حلال لکھتے ہیں اگر اس طرح کا احتمام ہے تو پھر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور احتیاط کر لیں تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن بس ایک اصول یہاں پر یاد رکھئے گا اللہ تبارک وطلہ انشاءت فرمایا کہ اللہ تبارک وطلہ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اس سے یہ اصول نکالا گیا کہ جب ہر چیز سے نفع جائز ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہمارے لیے حلال بھی ہے اور ہر چیز کی اصل یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے اب یقینی سی بات ہے جب اس آیت سے ہر چیز کا حلال ہونا اور پاک ہونا ثابت ہوا تو اب کسی چیز کو اگر آپ حرام کہنا چاہتے ہیں یا ناپاک کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نو کوئی دلیل ہونی چاہیے صرف اپنے گمان سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک طرف آیت ہے جو کہہ رہی ہے ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے پاک ہے کیونکہ پاک سے نہ فاصل کر سکتے ہیں حلال ہے پاک ہے تم استعمال کر سکتے ہو یہاں قوی دلیل موجود ہے اور آپ خالی اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہوا شاید ایسا ہوا ہے تو یہ آپ کا گمان اس آیت کے مقابل آنے کے صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر آپ کو جواب میں کوئی ایسی دلیل لانے پڑے گی کہ جو ثابت کر دے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ ناپاک ہے یا حرام ہے اور اس کے لئے پھر یقنی سے بات ہے آلہ حضرت امام علی سنت نے ذابطہ لکھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ حرام طریقے سے جارور کٹا یا مطلب کسی کافر نے کٹا اور اسی طریقے سے حرام ناجائز ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے مثلا مسلمان نے کٹا لیکن اوجہ لوگ یا کھلا گوشت کافر لے کر آ رہا ہے اس طریقے سے اگر کوئی صورتحال ہو تو یا کوئی عادل شخص ہو نیک ہے پریزگار ہے متقی ہے نمازی ہے باشرہ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ آ کے آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے گوشت کسی کافر نے کٹا ہے تو پھر اس صورت میں تو یقین ہے اس پر بلیف کرنا ہوگا اور یہ ایک شرع دلیل ہے کہ آپ اس گوشت کو نہیں کھائیں گے لیکن اگر آپ جیسے سعودی عرب لوگ جاتے ہیں چکن آتی ہے اب وہ دکاندار کہہ رہا ہے مسلمان دکاندار ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے آتی ہے چکن لیکن آ رہی ہے سب کھا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں بعض لوگ اس میں گھس جاتے ہیں تحقیقوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپ لی جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے تقوی کا دیکھیں ایک تقوی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فتوہ جہاں پر اس طرح کا عموم بلوا ہو کہ بہت زیادہ چیز یوز ہو رہی ہو وہاں فتوے پر عملی بہتر ہوتا ہے یہ کوئی میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی دے کھانے پینے کی باری آئی نا تو ایسا کہہ دیا نہیں بلکہ یہ شرع تقاضہ ہے کہ آپ کو گہرائی کے ساتھ کسی چیز کی تحقیق کی حاجت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ جتنے بھی لوگوں کی دعوت پر جاتے ہیں کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ آپ کو ذریعہ آمدنی کیا ہے کہاں سے کمائے آپ نے صحیح طریقہ سے کماتے ہیں نہیں کماتے اوپر نیچے کے آمدنی تو نہیں لے کر آتے یہ کھانا کون سے کھانے کا بنایا ہے یعنی کون سے پیسے کا ہے حرام پیسے کا تو نہیں ہے تو پھر کریں اچھے طرح تحقیق ہر چیز کے اندر کریں گھز جائیں پھر مالک کو بلکل مطلب اس کی گہرائی میں چلے جائیں چیزوں کی اور اچھے طرح تحقیق کریں لیکن یاد رکھیں ہمارے علماء نے اس طرح کی انویسٹیگیشن کو تو تحقیق کو سخت ناجائز کہا ہے کیونکہ اس سے سامنے والے کی دلازاری ہوگی اگر وہ حرام ہی کماتا ہو شراب خانہ چلا تو ایک الگ بات ہے لیکن جب آپ کو نہیں پتا تو تحقیق کی حاجت بھی نہیں کھالیں آپ کے لئے بلکل جائز ہے اسی طریقے سے آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ صحیح طریقے سے کٹا گیا ہے نہیں کٹا گیا مسلمان اس کو بیچ رہا وہ بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا صحیح طریقے سے کٹا گیا نہیں کٹا گیا آپ اس کو حالات سمجھ کے کھا سکتے ہیں بلکل کوئی گناہ کا اس میں شائبہ تک نہیں ہے میں نے کئی بذرگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو صاحب تقویٰ کہلاتے ہیں پریزگار ہیں مشایخ ہیں میں نے ان کو مختلف جگہوں پر اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود الحمدللہ میں ایز مفتی آپ کی خدمت میں اس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے کٹا جاتا ہے اور یہاں پہ گمان بھی نہیں چلے گا یہاں دس لٹر ہاؤس سب میں غلط کٹتا ہے گیارویں بھی ایسا ہوگا بلکل گمان سے تو آپ کسی چیز کو ناپاک کے ہی نہیں سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ کثیر دکانے ہیں جو غیر مسلمین کی ہیں مطلب مٹھائیاں وغیرہ ہیں دیگر چیزیں ہیں اور وہ پاکی ناپاکی کا اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے جی طرح مسلمان ہے لیکن کیا وہاں پہ ان چیزوں کو لے کے کھانا جائز نہیں ہے بلکل جائز ہے وہاں علمانہ بلکل جواز کا فتوہ دیا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ واقعی جو مٹھائیاں آپ کھا رہے ہیں اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی ہے نہیں ہے کس طریقے سے بنائی ہے کس طریقے سے نہیں تو بلکل اس طرح زندگیات تنگ ہو جاتی ہیں بعض لوگوں نے اپنا مجغلہ یہ بنا لیا ہے کہ اس طرح کے نکتے نکال نکال کے قوم کو پریشانی میں استراب میں مبتلا کیا جائے اور جب قوم کہتی ہے ہمیں حل بتاؤ حل کوئی بھی نہیں ہے استراب اور پریشانی میں مبتلا کیا اور حضرت نکل گئے اب لوگ پریشان بیٹھے ہوئے کہ کریں تو کریں کیا کھائیں نہ کھائیں کیا کریں کیا نہ کریں بس صحیح جواب آپ کو جو آپ نے دیا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم پتا ہے کہ کافر نے کاتا ہے تو اور غلط طریقہ سے کٹا ہوا ہے نہ استعمال کریں اگر آپ کو کنفرم ہے کہ مسلمان نے صحیح طریقہ سے کٹا ہے تو بلکل ٹھیک ہے اور اگر نہیں پتا کہ کس طرح کٹا ہے کس طرح نہیں اور کس نے کٹا ہے کس نے نہیں کٹا اور مسلمان اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے مسلمان ملک سے وہ چیز آئی ہے تو پھر آپ بلکل اعتماد کر کے کھا سکتے ہیں ہاں اگر مسلمان کو نہیں پتا بیچ وہ رائے لیکن کسی غیر مسلم ملک سے آئی ہے تو پھر اس میں کھانے میں احتیاط کر لی جائے یہ چار صورتے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا